آج کی ویڈیو اس لیے خاص اور اہم ہے کہ اس سے پہلے آپ نے مرد پولیس اہلکاروں کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا ہوگا یا ان کے بارے میں سن رکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ خاتون پولیس افسر کے بارے میں آپ دیکھ سکیں گے یہ ویڈیو جس میں وہ رشوت لے رہی ہیں اور سرعام وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں اور سرگودہ میں شاید تبدیلی کے ہوا وہاں تک نہ پہنچ سکی اور رشوت کا وہاں پر ریٹ ڈبل ہو گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس واقعے کی تفصیل بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ پولیس کو ٹھیک کریں گے اور خاص کر جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بار بار وہ ذکر کرتے تھے کہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کو وہ ٹھیک کریں گے لیکن جب وہ وزیراعظم بنے اختدار میں آئے اس کے بعد بھی وہ ذکر کرتے ہیں لیکن پنجاب پولیس کی عملی کارکردگی کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہی ہے دوستو آپ یقین کریں گے کہ پولیس کی کارکردگی اور رشوت جیسے ناسور کا خاتمہ ایک ہی دن میں ممکن ہے اس کے لیے کسی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے جانب سے یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے ابھی اسلام آباد ٹرافک پولیس اور راولپنڈی پولیس کو باڈی کیم فراہم کر دیے گئے ہیں یعنی ان کی وردی کے ساتھ کیمرہ نصف کر دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس والے کا روائیہ عام شہریوں کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے کیونکہ پفارمنس ریکارڈ ہوگی روزانہ کی بنیاد پر جو کارکردگی ہوگی وہ ریکارڈ ہوگی مانیٹر ہوگی اور اسی طرح سے اگر شہریوں کو اندازہ ہوگا کہ ان کی باتچیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے تو ان کا روائیہ بھی آٹومیٹکلی درست ہو جائے گا پولیس کے ساتھ اور رشوت کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا اور تمام تر جو برائیاں پولیس میں پائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جلدہ جلد اس کو پنجاب پولیس میں بھی متعارف کرایا جائے باڈی کیم فراہم کر دیے جائیں وردی تبدیل نہ کی جائیں کچھ اور تبدیل نہ کیا جائے لیکن صرف اور صرف ان کو باڈی کیمرہ فراہم کیے جائیں تاکہ ان کی کارکردگی میں ایک دم ون نائنٹی کا چینج آئے گا اور ایک دم سے بہتر ان کی کارکردگی ہوگی اور کسی اور ریفارم کی ضرورت نہیں ہوگی اب اس واقعے کی جانب آتے ہیں اور اس کی تفصیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں سرگودہ کے چیک نمبر بتیس شمالی کے الطاف نامی مدعی نے اپنی بیوی کے اگوا کا مقدمہ وہاں پر درج کرایا اور تھانہ صدر کی حدود میں درج کرایا تھا اور تین ماہ گزرنے کے باوجود پولیس نے برامت شدہ مال اور نقدی زیورات واپس نہیں کیے یہ مدعی کا یہ کہنا ہے اور کہا ہے کہ تفتیشی افسر اور خاتون سب انسپیکٹر امارہ نے مدعی کو رشوت لے کر کنگال کر دیا مدعی کا یہ کہنا ہے کہ خاتون سب انسپیکٹر امارہ کے خلاف متعدد رشوت کی درخواستیں اور انکوائریاں بھی زیر التوا ہیں آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں ملے کا یہ کہنا ہے کہ میں نے نوچہ ناری کی ملتے ہیں ملے کا نہیں رہتا ملے کا ہمارہ ملے کا ہمارہ ملے کا ہمارہ ملے کا ہمارہ گال سنو نا ساتھے ہی رکاوری ہوگے میرا وشاک نمبر لیکھ لو میری گال سنو تسی میرا نمبر لیکھ لو سار وا unbelievable قیرتا نمبر لیکھ لو 유료 ملے کا مہت رکھت جنج ہیں تو وہ خیر اللہ وہ بھاجی تیری تیری مٹھیائی بھی ساڑھے کول ہے اسی میں جناب وہ بھی تھا تو اسی بڑا یقین کر جاؤ یقین کر لے میں بھی نالی آس لہو رہے سیگو موسیقی موسیقی